ہیلو فرنڈز بلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل جہاں ہم آپ کے لئے لاتے ہیں مزے مزے کی دلچسپ مکمل سلسے بھار قسط بھار نوول کہانیا افسانے ٹاک شوز لائف شوز آج آپ کے لئے لے کے آئے ہیں جرم محبت تحریر طوبہ کامران قسط نمبر پانچ لیکن اس سے پہلے ہم کہانی سٹارٹ کریں اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل نوٹیفکیشن کا پٹن دبائیے تاکہ چینل پر اپلوڈ ہونے والی یہ سیریز اور دیگر نوولز آپ کو سب سے پہلے فری میں پڑھنے اور سننے کو ملیں یہ آڈیو ایو بکس ہیں اگر آپ کو آڈیو پسند نہیں تو آپ والیوم کو میوٹ کر سکتے ہیں اسپیر اپنے حساب سے سیٹنگ میں جا کے کم یا سادہ کر سکتے ہیں جلے آپ مزید ویڈ نہیں کراتے اور شروع کرتے ہیں جرم محبت توبہ کامران قسط نمبر پانچ منحاج ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں یوں ایک دم پلٹ جانا تہمینہ کی سمجھ سے باہر تھا اس کو یوں لگ رہا تھا جسے اس کی ٹانگیں بے جان ہو گئی ہوں وہ گرنے والے انداز میں نیچے زمین پہ بیٹھتی چلی گئی منحاج کمرے سے باہر نکل آیا اس کے پیچھے شہناز اور عابض صحب بھی باہر آ گئے تھے تہمینہ بے جان وجود کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی منحاج کی نظر اس پہ پڑی تو اس کو قدر افسوس ہوا اس کی حالت دیکھ کر تہمینہ نے اس کو نہیں دیکھا بلکہ اس کی نظریں غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی شہناز تیزی سے اس کے پاس آئی بیٹا کیا ہوا تمہیں بیٹی کی حالت دیکھ کے وہ حواس باختہ ہوئی ماں کے پوچھنے پہ اس نے کالی کالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا پھر نظریں اٹھتی ہوئی منحاج کے وجود کی طرف نہیں بیٹا یہ تمہارے قابل نہیں ہے یہ صرف تمہیں دھوکہ دے رہا ہے بس میں نے کہا تھا نا تم سے کہ یہ راہ چلتے لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں نا قابل اعتبار مگر تم سمجھ نہیں رہی تھی شہناز نے بلا وجہ وضاحت دی منحاج کے چہرے پہ اتمنان تھا تہمینہ اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی جاؤ نکل جاؤ ہمارے گھر سے آئندہ کے بعد اپنی شکل بھی مت دکھانا میری بیٹی کو آبی صاحب چلا کر بولے وہ چہرے پہ مسکراہت سجائے باہر نکل گیا شہناز اور آبی صاحب نے مل کے تہمینہ کو اٹھایا پھر اس کے کمرے تک لے آئے اس کو بیٹ پہ بٹھایا اس لڑکے کا نمبر ڈیلیٹ کرو اپنے پاس سے بلکہ بلوک کر دو اور کوئی ضرورت نہیں ہے اب بلکل بھی اس سے رابطہ رکھنے کی اگر یہ دوبارہ کالج کے باہر نظر آئے تو مجھے بتانا میں چھوڑوں گا نہیں اس کو آبی صاحب نے سخت لہجے میں تنبیہ کی ہاں بلکل ڈیلیٹ کرو نمبر بلکہ مجھے دو میں ہی ختم کر دوں اس کا نمبر شہناز نے اپنی بات مکمل کرتے ہی تہمینہ کا موبائل اٹھایا اور منحاج کا نمبر کھنگالنے لگی لیکن اس کا نمبر نہیں ملا پھر اس نے ڈائل نمبر میں دیکھا تو وہاں پہ ایک ان نون نمبر تھا یہ نمبر ہے شہناز نے موبائل تہمینہ کی آنکھوں کے آگے لہر آیا تو اس نے بنا کچھ کہے دیرے سے سر کو جمبش دی شہناز نے فوراں اس کا نمبر بلک لسٹ میں ڈال کر ڈیلیٹ کر دیا میں نے نمبر بلک کر دیا بس اب زیادہ مت سوچنا تم جو ہوا اچھا ہی ہوا اب سب کچھ چھوڑ کے پڑھائی پہ دیہان دو بس امتحان وہ کمل ہو جائیں تو میں آبا سے بات کرتی ہوں شادی کے حوالے سے شہناز نے اس کے کندے پہ تھپکی دے کر اپنا لاحے عمل بتایا ماں کی بات پہ وہ دکھا کرپ سے گردن جھکا گئی آبی صاحب اور شہناز دونوں اس کے کمرے سے باہر نکل آئے ان کے چلے جانے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی کیوں منحاج کیوں آخر کیوں کیا میرے ساتھ ایسا آپ نے آپ تو محبت کے دعوے کرتے تھے پھر ایک دم ہی پیچھے ہٹ گئے آخر کیوں وہ روتی ہوئی خود سے ہم کلام تھی اتنے میں موبائل کی بیپ بچی اس نے آنسو پوچھتے ہوئے موبائل اٹھایا میسیج اوپن کیا تو کوئی ان نون نمبر تھا مجھے معلوم تھا آپ کے پیرنٹس آپ سے میرا نمبر بلوک کروا دیں گے جب ہی میں آپ کو اب دوسرے نمبر سے میسیج کر رہا ہوں پلیز ایک بار پورا میسیج پڑھئے گا میرا آپ کے پیرنٹس مانے نہیں میں ان سے زور زبردستی نہیں کر سکتا تھا ورنہ ممکن ہوتا وہ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتے اور اس صورت میں مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میری ورہ سے آپ ان سے بتتمیزی کر دیں ان سے لڑتی بس اسی لئے میں خاموش ہو گیا مگر یقین کریں میں آپ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں اور بہت جلد کرنا چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو آپ کے پیرنٹس آپ کو آپ کے کزن کے ساتھ رخصت کر دیں اور یہ بات میں سہ نہیں پاؤں گا سو پلیز میری بات دھیان میں رکھیں اگر آپ مجھ سے بدکمان نہیں ہوئی اور میرا ساتھ چاہتی ہے تو کل صبح تیار رہیے گا میں آپ کو کالیج سے پک کر لوں گا یا جیسے پہلے ہم مین روٹ پہ ملے تھے وہیں آ جائیے گا میں وہیں آپ کا انتظار کروں گا آپ میرے ساتھ چلیے گا ہم نکاح کر لیں گے پھر کوئی کچھ نہیں بگار سکے گا ہم یہ شہر بھی چھوڑ جائیں گے منحاج کا میسج پڑھ کے تہمینہ کے آنسوں میں اور روانی آ گئی میں تیار ہوں منحاج کل پیپر کے بعد آپ وہیں آ جائیے گا اس نے صورت سے میسج بھیج دیا میسج بھیج کر اپنا چہرہ صاف کیا دل اب پر سکون تھا حال دروازے کے لوگ کھلنے کی آواز پہ وہ اپنی ماضی کے خیالات سے باہر نکلی چہرہ آنسوں سے تر تھا اس نے جلدی سے اپنے آنسوں پوچھے امی کیسے طبیعت ہے آپ کی آسیم اسکول سے واپس آ کر ماں کے پاس چلا آیا تم جلدی آ گئے آج تہمینہ نے حیران کل لہجے میں پوچھا جلدی کہاں امی ایک بچ گیا ہے دوپیر کا اس نے کچھ حیران ہوتے ہوئے گھڑی کی طرف اشارہ کیا اوہ مجھے پتا ہی نہیں چلا وقت کا وہ ماتے پہ ہاتھ مار کے بستر سے اٹھنے لگیں آپ پھر کچھ سوچ رہی ہوں گی نا یقیناً آپ کو میں نے کہا ہے اتنا مس سوچا کریں کیوں اپنی جان ہلکان کرتی ہے امی آسم گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ کے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر بولا بیٹا وہ آج میری تبیت ٹھیک نہیں تھی میں نے کچھ بنایا بھی نہیں کھانے میں تہمینہ نے بیٹی کی بات نظرانداز کرتے ہوئے بات کا رکھ بدلا آپ پریشان مت ہوں میں وزار سے کچھ لے آتا ہوں اور آپ چنہیں میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آسم نے تہمینہ کے ہاتھ پہ گرمائش محسوس کرتے ہوئے اس کا چہرہ چھوا جو بخار کے حدث سے دہک رہا تھا میں ٹھیک ہوں میں کوئی ٹھیک نہیں ہے بخار ہو رہا ہے آپ کو بس آپ نے چلنا ہے میرے ساتھ میں بزار سے کھانا لے کر آتا ہوں کھانا کھا کر آپ چنے میرے ساتھ آسم نے اس کی بات کٹ کر کہا پھر اپنا بیگ لیے وہاں سے اٹھا اور کپڑے بدل کے باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ بزار سے دالہ روٹی لے آیا تھا پھر آسم کے بہت کہنے پہ وہ اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانے پہ راضی ہو گئی میں رکشہ لے کر آتا ہوں وہ کہہ کر بہار نکل گیا تہمینہ نے چادر اڑی اور اس کا انتظار کرنے لگی تھوڑی دیر بعد آسم رکشہ لے آیا کتنے پیسے مانگے ہیں رکشہ والے نے تہمینہ نے رکشہ میں بیٹھنے سے پہلے پوچھا باجی پچاس روپے دے دیجئے گا رکشہ والا بولا ارے بھائی دوری کتنا ہے کلینک جو تم پچاس لے رہے ہو تہمینہ نے نکہا زدہ سے لہجے میں حجت کی امی آپ بیٹھ جائیں کوئی بات نہیں دے دیں گے آپ کی صحت سے زیادہ اہم تو نہیں ہے نا جلدی بیٹھیں آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک آسم نے سمجھایا باجی آپ جو بھی مناسب سمجھے دے دیجئے گا پریشان باتوں بیٹھ جائیں رکشہ والے نے آرام سے کہا وہ اس کی بات سن کر ایک سائٹ سے چڑھ کے رکشے میں بیٹھ گئیں جبکہ آسم دوسری سائٹ سے بیٹھ گیا ان دونوں کے بیٹھتے ہی رکشہ والے نے رکشہ سٹارٹ کیا کچھ دیر بعد وہ لوگ کلینک پہنچ گئے بھائی آپ یہاں رک جائیں ہمیں واپس بھی جانا ہے آسم نے اس رکشہ والے سے ہی واپسی کی بات کی کتنا ٹائم لگے گا آپ کو رکشہ والے نے پوچھا بس تھوڑی دیر لگے گی آسم نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ آ جائیں میں یہی ہوں اس نے رکشہ بند کر دیا آسم تہمینہ گلی اندر چلا گیا زیادہ رش نہیں تھا تو اس کا نمبر جلدی آ گیا ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا پھر دوائیں لگ دی اس کے بعد ڈاکٹر آسم سے مخاطب ہوا یہ آپ کی والدہ ہے جی ڈاکٹر صاحب اس نے سر اس بات پہ ہلایا آپ ان کو شام میں نزدیک کسی پارٹ میں تھوڑی دیر کیلئے کہیں لے جائے کریں یہ ذہنی طور پہ کچھ ڈسٹرپ لگتی ہیں ڈاکٹر کی بات پہ آسم نے سمجھ کر سر ہلایا جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ویسے یہ بہت سوچتی رہتی ہیں آسم بس کرو بیٹا تہمینہ نے گھورا زیادہ مت سوچا کریں آپ اپنے آپ کو پرسکون رکھیں ورنہ آپ ذہنی طور پر بیمار ہو جائیں گی یہ میں آپ کو سکون کی دوائے لکھ کے دے رہا ہوں یہ پابندی سے لیں ڈاکٹر نے تاقید کرتے ہوئے کچھ مزید دوائے پرچے پر لکھ کے پرچہ ان کی طرف پڑھا دیا چلے امی آئیں وہ دوائے کا پرچہ راکٹر سے لے کے تہمینہ کو لے کر اٹھا رکشے والا ابھی تک وہیں کھڑا ہوا تھا وہ دونوں باہر آ گئے آسم نے وہیں میڈیکل سٹور سے دوائی نہیں اور رکشے میں بیٹھ گئے اس نے ان کو گھر اتار دیا تہمینہ نے کرایا دوگنا کر کے رکشے والے کو دیا اتنے میں آسم گھر کا دروازہ کھول چکا تھا بس دیکھا ڈاکٹر بھی کہہ رہا تھا آپ ذہنی طور پر ڈسٹرم ہیں اسی لئے کہتا ہوں مجھ سچا کریں اتنا آپ دوائے کھا کے آرام کر لیں پھر آپ کی طبیعت بہتر ہوئی تو ہم دونوں پارک چلیں گے گھر میں داخل ہونے کے بعد آسم نے کہا کون سے پارک تہمینہ نے بھویں سکیڑے پوچھا یہاں آگے ہے نا پارک چھوٹا سا بچے کھیلتے ہیں وہاں آسم نے بتایا تو اس کی بات پہ وہ سر ہلا گئیں آسم نے ان کو دوائی دی جس کو کھا کے وہ لیٹ گئیں شام تک ان کی طبیعت کچھ بہتر تھی تو آسم ان کو لیے پارک کی جانب چلا آیا وہ چھوٹا سا پارک تھا جہاں دو تین جھولے لگے ہوئے تھے ہری ہری گھانس آکھوں کو فرحت بخش رہی تھی چند سنگے مرمر سی بنی پینچس لگی ہوئی تھی کچھ بچے اپنی ماں کے ساتھ آئے ہوئے تھے تو کچھ بھائی اور باپ کے ساتھ تہمینہ کو حقیقی معینوں میں وہاں آ کر اچھا لگا کچھ دیر وہاں گزار کے وہ دونوں ماں بیٹے گھر واپس آ گئے اچھا لگا نا آپ کو پارک جا کر اس کی طبیعت میں تازگی دیکھ کر آسم نے مسکرا کر پوچھا ہاں کافی اچھا لگا تہمینہ نے بھی مسکرا کر جواب دیا بس ٹیک ہے اب سے روز جائیں گے ہم وہاں اور آدھا گھنٹہ گزار کر آ جائیں گے تاکہ ہمارا مائنڈ فریش ہو اور طبیعت بھی اچھی رہے چلیں گی نا روز میرے لیے میری خوشی کے خاطر آسم بشاشت سے کہتا آخر میں مان سے پوچھنے لگا ہم ٹیک ہے روز چلیں گے تہمینہ نے بیٹے کو خود سے لگایا ایک وہی تو اس کے جینے کی وجہ تھی وہ اس کی خوشی کے لیے سب کر سکتی نہیں شنگ کیوں امی ماں کے مان جانے پہ اس نے ان کے ماتے پہ بوسا دیا وہ خود بھی چاہتا تھا کہ اس کی ماں اپنی ماضی کے فیس سے نکل آئے رات تک تہمینہ کی طبیعت قدرے بہتر ہو چکی تھی اس نے اٹھ کر کھانا بھی بنا لیا کھانا کھانے کے بعد اس نے آسم سے چند باتیں کی پھر دونوں سو گئے صبح حضبیں معمول ہوئی وہ اپنے کاموں پہ چلی گئی جبکہ آسم اسکول جا چکا تھا روز کی روٹین میں اب پارک جانے کا اضافہ ہو گیا تھا دونوں ماں بیٹے حضب عادت پارک جاتے وہاں آدھا گھنٹہ گزارتے پھر گھر واپس آ جاتے اس روز بھی شام کو وہ دونوں پارک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ تہمینہ کو پیاس لگی اس روز وہ پانی کی بوتل گھر بھولائی تھی اچھا میں بزار سے لے آتا ہوں پانی یہاں آگے ایک دکان ہے آئیسکرین کی وہاں سے مل جائے گی بوتل آسم کہتے ہی فوراں اٹھ کھڑا ہوا تہمینہ نے اس کو پیسے نکال کے دیے جن کو لے کر وہ پارک سے باہر چلا گیا ابھی اس کو گئے کچھ دیری گزری تھی کہ تہمینہ کے قرب سے ایک شناسہ مگر حیرت میں ڈوبی آواز اپری تہمینہ وہ اپنے نام کی صدا پہ چونک کر مڑی اور مقابل کو دیکھ کر حیرت سے کھڑی ہو گئی جب سے سورج نے بادلوں کی اوٹ سے نکل کر اپنی چھپ دکھانی شروع کی تھی تب سے سب سردی کی شدت میں واضح کمی ہو گئی تھی سردیوں میں پھیلی سنہری دھوپ جہاں جسم کو بھلی لگتی تھی وہیں سردی کی ورس دھلنے والے کپڑوں کو بھی دھوپ نے اپنی کرمائش پخشی تھی وہ بھی دھوپ سیکھ کر خوشی خوشی جلدی سوک جاتے تھے ورنہ دو دو دن تک تار پہ لٹکے رہ جاتے تھے شکر ہے اللہ کا آج بھی دھوپ اچھی نکلی ہوئی ہے کم سے کم شام تک کپڑے سوک تو جائیں گے زلیخہ دھلے وے کپڑوں کو تار پہ پھیلاتی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی وہ گیلے کپڑے تار پہ ڈالتی چھوڑ کر دروازے کی طرف گئی کون ہے زلیخہ نے دروازے کی پیچھے سے آواز پوچھا امی میں ہوں اسمہ بہار سے اسمہ کی آواز ہے جس پر زلیخہ بہت حیران ہوئی کیونکہ ابھی بارہ بجے کا وقت تھا اور اسکول کی چھٹی ہونے میں ایک گھنٹہ باقی تھا اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اسمہ دائیں پسلی کی سائٹ پہ ہاتھ رکھے اندر داخل ہوئی ارے بیٹا کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے تم اتنی جلدی کیسے آگئیں زلیخہ نے پریشانی سے اس تفسار کیا امی یہاں پسلی میں بہت درد ہو رہا ہے ایک گھنٹے سے اس نے بتاتے ہوئے تکلیف کی شدت سے ہونٹ بھیچ لئے اچھا چلو پھر کپڑے بدلو میں نکڑ والے حکیم صاحب کے پاس لے چلتی ہوں زلیخہ نے اس کے بازو پہ لٹکا بیگ اتارا اس سارے لاتی اندر کمرے میں چلی گئی تھوڑی دیر بعد زلیخہ اس کو حکیم صاحب کے پاس لے گئی ان کا مطب نہیں تھا بس چھوٹی سی دکان تھی جہاں مختلف جڑی بوٹیوں اور دیگر عدویات ہوتی تھی جس کو کسی دواء کی ضرورت ہوتی تھی ان سے بنوا لیتا تھا اور وہ مناسب پیسوں میں جڑی بوٹیوں سے دواء تیار کر کے دے دیا کرتے تھے یوں لوگوں نے ان کو حکیم صاحب کہنا شروع کر دیا تھا انہوں نے اسما کو بھی پسلی کے درد کی دواء دے دی تھی گھر آ کر اس نے کھانا کھانے کے بعد دوائی کھائی تو رات تک درد میں کچھ حفاقہ ہو گیا تھا ان دونوں نے معمولی نویت کا درد سمجھ کا کریم سے بھی ذکر نہیں کیا اور اب جب درد میں بہتری آ گئی تھی تو یہ بات بلکل ہی فراموش ہو گئی رات کا وہ ماں باپ کے ساتھ ہز بول کے کھانا کھا کے سو گئی کچھ لوگوں نے کریم کو اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے اور لانے کے لیے رکھ لیا تھا تو صبح سویری اٹھ کر ناشتے سے فارغ ہو کر وہ سات بجے ہی رکشہ لے کر نکل جاتا تھا باقی کے وقت میں جو سواریاں ہوتی تھی ان کو لے جایا کرتا تھا اور ایک بجے سے ڈیر بجے تک انہی بچوں کو سکول سے لانے کی ذمہ داری ہوتی تھی اس طرح کچھ آمدنی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا اس روز بھی صبح وہ اٹھا ناشتہ کر رہا تھا اس ٹائم تک تو اسمہ بھی اٹھ کر سکول کے لیے تیار ہو رہی ہوتی تھی مگر آج صبح وہ نہیں اٹھی تھی یہ اسمہ آج سکول نہیں جا رہی کیا کریم نے چائے پیتے ہوئے زلیخہ سے پوچھا ہاں پتہ نہیں آج اٹھی نہیں شاید ابھی تک میں دیکھتی ہوں ان کو بھی حیرانی ہوئی ورنہ اسمہ ہمیشہ سے خود ہی اٹھ جائے کرتی تھی وہ اس کو دیکھنے کے لیے بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی کہ اسمہ پسلی پہ ہاتھ رکھ کے کمرے سے باہر رہی یہ لیں آگئی آپ کی بیٹی زلیخہ نے بیٹی کو باہر آتا دیکھ کر کریم سے کہا کیا ہوا بیٹا آج سکول نہیں جانا کیا کریم نے چائے کا خالی کپ رکھا ابو میرے یہاں پسلی میں بہت درد ہے اور یہ اکثر ہی ہوتا ہے کل بھی ہوا تھا اس نے تکلیف کی شدت سے لب بھیجتے میں بتایا ارے بیٹا پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے کل بھی ہوا تھا تو کل بھی کوئی ذکر نہیں کیا کریم پریشان ہو گیا وہ کل میں اس کو وہ نکڑ والے حکیم صاحب کے پاس لے گئی تھی انہوں نے دوا دی تھی تو اس سے درد میں فرق پڑ گیا تھا رات تک تو بالکل ٹھیک ہو گئی تھی اب پتہ نہیں کیوں پھر ہونے لگا ذکر نے بھی پریشان ہو کر شوہر کو ساری تفصیل سے آگھا کیا اچھا چلو پھر اگر زیادہ درد ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس سے چلتا ہوں کریم اٹھ کھڑا ہوا نہیں آپ جائیں آپ کو دیر ہو جائے گی میں اس کو لے جاؤں گی جیسے ہی حکیم صاحب کی دکان کھلے گی ذکر نے شوہر کی آسانی کے لیے کہا ہاں یہ تو ہے مجھے بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے ورنہ ان کو دیر ہو جائے گی تم ایسا کرنا ہے اس کو لازمی دوبارہ لے جانا اور مجھے بھی بتا دینا ہو سکا تو میں آ جاؤں گا کریم کی بھی مجبوری تھی جوہ بیٹا تم آرام کرو ابھی جیسے ہی دکان کھل جائے گی تم امی کے ساتھ فوراں چلی جانا کریم نے آگے بڑھ کے اسما کے سر پہ ہاتھ رکھا جی ابو وہ سر ہلاتی واپس پلٹ گئی میں چلتا ہوں اب تم اس کو لازمی لے جانا کریم نے گھر سے کریم گھر سے نکلتے ہوئے بھی تاقید کرنا نہیں بھولا تھا جی میں لے جاؤں گی آپ پریشان مت ہو زلیخہ دروازے کے پاس کھڑی ہو کر اس کو دیکھنے لگی کریم رکشہ سٹارٹ کر کے لے گیا تو اس نے بھی دروازہ بند کر دیا دس بجے کے قریب وہ اسما کو دوبارہ حکیم صاحب کی دکان پہ لے گئی انہوں نے اس سے درد کی نویت پوچھی اور پھر دوا میں تھوڑا ردو بدل کر کے دے دی زلیخہ اسما کو لیے واپس گھر آ گئی ناشتے کے بعد اس کو دوا دی دی تاکہ درد ٹھیک ہو جائے ادھر کریم کا رکشہ کچھ مسئلہ کر رہا تھا بار بار بند ہو رہا تھا وہ بیٹی کی ورہ سے بھی پریشان تھا اس نے زلیخہ کے نمبر پہ کال کی تو نمبر بن جا رہا تھا یا اللہ کیا کروں رکشہ بھی مسئلہ کر رہا ہے گھر کا نمبر بھی نہیں مل رہا ایسا کرتا ہوں وجاہت کو فون کر کے کہتا ہوں وجاہت کا خیال آیا اس نے فوری موبائل نکال کر اس کا نمبر ملایا جو دو بیلوں کے بعد اٹھا لیا گیا جی کریم بھائی کیا ہوا وجاہت نے کال ریسیف کرتے ہی پوچھا وجو میرا ایک کام کرو گے کریم نے تمہین تان دی ارے کریم بھائی کیا ہو گیا آپ کو آپ ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا کام ہے وجاہت کے لہجے میں محبت کی مٹھاس تھی وجو تمہاری بھتیجی کی تربیہ ٹھیک نہیں ہے اس کی پسلی میں درد تھا اگر تم گھر کی طرف کہیں ہو تو ذرا دیکھ لو جا کر کہ تمہاری بھابی اس کو لے گئی حکیم صاحب کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے میں فون کر رہا ہوں مگر نمبر بھی بن جا رہا ہے مجھے ٹینشن ہو رہی ہے اس نے مکمل وضاحت کے ساتھ تفصیل اس کے گوشت گزار کی اچھا ہوں آپ نے مجھے بتا دیا میں فیلحال اسی علاقے میں ہوں دیکھ لیتا ہوں وجہات نے اس کا مسئلہ حل کیا اصل میں میرا رکشہ بھی کچھ مسئلہ کر رہا ہے بار بار بند ہو رہا ہے مجھے مکینک کے پاس لے کر جانا ہے تو میں گھر نہیں جا سکتا بس فکر ہو رہی ہے بہت تم دیکھ لوگے جا کر تو مجھے اتمنان رہے گا اور مجھے بتا بھی دینا پھر جو بھی بات ہو کریم نے دوسری پریشانی بھی اس کو بتائی جی ٹھیک ہے کریم بھائی آپ پریشان بت ہو آپ رکشہ ٹھیک کروانے لے جائے میں گھڑیا اور بھابی کو دیکھ لیتا ہوں اس نے بات کرتے ہوئے اپنا رکشہ سٹارٹ کیا چلو ٹھیک ہے میں مکینک کے پاس جا رہا ہوں دوسری جانب کریم نے مطمئن ہو کر کال ڈسکرنک کر دی وجہات بھی موبائل کان سے ہٹا کر اپنی جیب میں ڈال چکا تھا رکشے کرو کریم کے گھر کی طرف موڑ لیا کچھ ہی دیر میں وہ کریم کے گھر کے پاس تھا کیسی طبیعت بھابی ہے بسمہ کی مجھے کریم بھائی نے بتایا تھا کہ گڑیا کی پسلی میں درد ہے بھائی نے کافی دفعہ آپ کو فون کیا مگر بن جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا پھر وجہات نے اندر بیٹھ کے لہجے میں فکرمندی لیے پوچھتے پھر بتایا ارے تمہارے بھائی تو بس چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں وجہات تم بھی پریشان مت ہو حاکیم صاحب سے دوہ دلوا کر لائی ہوں ابھی کھلائی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی زلیخہ نے ہلکے پل کے لہجے میں کہا دوہ کھلانے کے بعد وہ پر امید تھی ہاں انشاءاللہ بالکل وجہات نے بھی ان کی بات کی تائید کی ابھی وہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اندر کمرے سے اسما کے ایک دم زور سے چیخنے کی آواز آئی چیخ سن کر وہ دونوں اجلت میں تیزی سے اٹھ کر اندر کمرے کی طرف بھاگے اسما اپنے بستر پہ لیڈی درست سے بری طرح تڑپ رہی تھی اسما کیا ہوا بیٹا زلیخہ بہت پریشان ہو گئی امی بہت بہت درد ہو رہا ہے اس کے موں سے تکلیف کے مارے بے ربط جملے عدا ہوئے بابی ہم ایسا کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں مجھے لگ رہا ہے حکیم صاحب کی دوہ سے کوئی فرق نہیں پڑھا وجہات نے خبر آ کر جلدی سے سلا دی ہاں وجہ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے میں کریم کو بتا دوں زلیخہ نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے شوہر کو بتانے کیلئے اٹھنے لگی بابی میں لے چلتا ہوں اس لئے کہ کریم بھائی کا رکشہ کچھ مسئلہ کر رہا تھا وہ میکینک کے پاس ہوں گے جب بھی انہوں نے مجھے بھیجا تھا یہاں آپ ابھی ان سے کوئی بات نہ کریں میرے ساتھ چلیں بس ہم بعد میں بتا دیں گے وجہات نے اس کو بتاتے ہوئے اسرار کیا اچھا ٹھیک ہے میں چادر اور پیسے لے کر آتی ہوں وہ اس کی بات پہ تیزی سے اٹھ کر علماری سے اپنی چادر نکال کر اوڑنے کے بعد اسما کو سمحالتی وجہات کے ساتھ رکشے میں بیٹھ گئیں ان دونوں کے بیٹھتے ہیں وجہات نے رکشہ سٹارٹ کر دیا درد کی ورہ سے اسما کی حالت بہت بری ہو رہی تھی وہ بے حد بے چین تھی زلیخہ اس کو سمحال رہی تھی بس بیٹا بس ہم جا رہے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس ٹھیک ہو جائے گا مگر تکلیف اسما کی بردار سے باہر ہو رہی تھی تقریباً بیس منٹ بعد وجہات تیز چلاتا ہوا ہسپتال پہنچ چکا تھا اس کو امرجنسی میں لے جائے گیا ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا پہ کچھ ٹیسٹ اور دمائیں لکھ کر سلپ ان کی طرف بڑھائیں دیکھیں میں نے ان کا چیک اپ کیا ان کی پسلی میں درد نہیں ہے بلکہ ان کے گردے میں درد ہے یہ دمائیں اور ٹیسٹ میں نے لکھ دیا ہے دفعہ سے درد میں ورک پڑ جائے گا اور ٹیسٹ سے پتہ چلے گا کہ کیا مسئلہ ہے ان کے گردے میں ٹیسٹ آپ ابھی کروانے تاکہ کل تک ریپورٹ آ جائے ڈاکٹر صاحب کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہوگی نا اس نے پرسکرپشن لیتے ہوئے فکرمندی سے پوچھا دیکھیں مہترمہ یہ تو ٹیسٹ کی ریپورٹ آئے گی تو ہی پتہ چلے گا کہ کیا بات ہے ایسے تو میں نہیں بتا سکتا آپ جلدی سے ٹیسٹ کروالیں ڈاکٹر نے میس پہ دونوں ہاتھوں کی املیوں کو باہم ملا کر رکھا جی ٹھیک ہے ڈاکٹر ہم کروالیں گے ٹیسٹ کتنے کا ہوگا آپ کے وجہت نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ آپ ریپورٹ پہ جا کر معلوم کر لیں مجھے علم نہیں ڈاکٹر نے لائلمی کا اظہار کیا جی بہتر ہے ڈاکٹر صاحب وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر اسما کو لیے باہر چلے آئے ریسپشن پہ سلپ دکھائی انہوں نے ٹیسٹ کی پرچی بنا کر پیسے بتا دئیے ٹیسٹ ذرا مہنگا تھا اور زلیخہ کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے اس وقت وجہت نے کچھ پیسے اپنے پاس سے ڈال کر ریسپشنس کو دی اور اس سے سلپ لے لی زلیخہ اسما کو لے کر ٹیسٹ کروانے چلی گئیں جبکہ وجہت باہر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگا اتنے میں اس کے موبائل پہ کریم کا فون آنے لگا اس نے کال ریسیف کر کے اس کو ساری صورتحال سے آگا کیا جس پہ وہ پریشان ہو گیا کیا کہہ رہے ہو وجہت گردے کا مسئلہ اللہ رحم کرے میری بچی پہ کریم بھائی آپ پریشان نہ ہو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ وجہت نے اس کو تسلی دی انشاءاللہ تم بس خیال رکھنا میں میکینک کے پاس ہوں ابھی مجھے ٹائم لگے گا ورنہ میں آ جاتا وہ پریشانی سے گویا ہوا ہاں ہاں پرام سے کام کروائے میں ہوں بھابی اور گڑیا کے پاس دیکھ لوں گا وجہت نے ایک پر پھر اس کو تسلی دی ٹھیک ہے وجہت بہت شکریہ تمہارا کریم اس کا شکر گزار ہوا بھائی بھی کہتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں بہت غلط بات ہے وجہت خفا ہوا اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے غلطی ہو گئی تم خیال رکھو بس کریم نے معذرتی لہجے میں کہا جی بھائی ٹھیک ہے وجہت نے فون بند کر دیا زلیخہ بھی اسما کا ٹیسٹ کروا کر باہر آگئی تھی وجہت نے اس کو کریم کے فون کے بارے میں بتا دیا گھر جا کر بات کروں گی چلو گھر وہ اسما کو سنبھالتی ہوئی اس کے ساتھ باہر کی جانے پڑ گئی اسد آپ اس نے بے یقینی اور حیرت سے اپنے سامنے کھڑے اس قزن کو دیکھا جس سے وہ بچپن سے بنصوب تھی اپنی زندگی کے کئی سال گزار دینے کے بعد آج وہ اپنے کسی رشتدار کے سامنے یوں رو برو تھی ہاں میں کیسی ہو تم اسد بھی حیران تھا اس کو دیکھ کے آہ میں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں میں تہمینہ نے نگاہ ہٹائی تم یہاں میرا مطلب اسد نہ جانے کیا پوچھنا چاہ رہا تھا اس سے جی بس یہیں آگے ہی رہتی ہوں تہمینہ نے مختصر وضاحت کی اچھا مگر یہ کیا حالت بنائی ہے اپنی اسد نے اس کی بکری حالت پہ نظر سانے کی نہیں ٹھیک ہوں میں وہ کچھ کنفیوز ہو رہی تھی تم نے شادی کر لی تھی کیا کرتا ہے تمہارا شہر اس نے سرطہ پیر تہمینہ کا جائزہ لیتے اس کو کریدہ اسد کے سوال پہ اس زخمی اس نے زخمی شینی کی طرح دیکھا ڈیتھ ہو چکی ہے ان کی کافی سال پہلے اوہ سوری سوری پھر بچے ہیں تمہارے اسد نے تیزی سے ماست کرتے ہوئے مزید سوال کیا جی ایک بیٹا ہے اس نے مختصر بتا کر نظریں جھکا لی شاید وہ مزید اسد سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی اچھا ما شاء اللہ ویسے تمہارے چلے جانے کے بعد بہت برا ہوا تھا اسد کے لہجے میں دکھ بول رہا تھا تہمینہ نے سرط سے نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھا آنکھوں میں انگنس سوال تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوشتی آسم پانی کی بوتل لے کر آ گیا مگر اپنی ماں کے پاس امی یہ نے پانی کی بوتل اس نے پانی کی بوتل آگے بڑھائی یہ تمہارا بیٹا ہے اسد نے آسم کو دیکھ کر پوچھا آسم اس کے یوں اتنا بے تکلف ہونے پہ بہت حیران تھا ہاں یہ میرا بیٹا ہے آسم اور آسم یہ میرے کزن ہے اسد تہمینہ نے ان دونوں کا تعرف کروایا اوہ اچھا آسم نے نصافیہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا جس کو اسد نے تھام لیا چلو بیٹا آپ گھر چلتے ہیں بہت دیر ہو گئی ہے آج تہمینہ وہاں سے جانے کے لیے پرٹولنے لگی آسم جی اچھا کھے کر آگے بڑھنے لگا تہمینہ بنا کچھ اصص سے گئے آسم کے ساتھ قدم بڑھانے لگی تھی دماغ میں کئی سوالات کردش کر رہے تھے کئی سوچیں تھیں جو اس کے گرد منڈ لا رہی تھی وہ اصص سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر اس کے اندر حمد نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کچھ پوچھتی کچھ جانتی وہ تو یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ وہ یہاں اس شہر میں کیسے ہے وہ تو دوسرے شہر کا باسی تھا پھر اب یہاں مگر وہ چپ چاپ قدم بڑھا رہی تھی بس آسم ایک منٹ اصص تیزی سے اس کے پیچھے آیا تھا وہ دونوں چلتے ہوئے اس کی آواز پر رکھ کر پلٹے تھے بیٹا تم جاؤ مجھے تمہاری امی سے کچھ بات کرنی ہے بس دو منٹ اصد نے گویا التجا کی تھی آسم نے ماں کی طرف دیکھا تیمینہ نے اس کو اشارہ کیا وہ ماں کا اشارہ پاتے ہی تیز تیز قدم اٹھا تھا پاک سے باہر چلا گیا جی کہیے تیمینہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی تم اپنی شادی کے بعد خوش تھی اصد نے غیر متوقع سوال کیا یہ کیسا سوال ہے تیمینہ نے حیرانگی سے جواب کی بجائے الٹا سوال کیا جو پوچھا ہے وہ بتاؤ اصد نے اس کا سوال نصر انداز کیا جی بہت خوش تھی تیمینہ نے جواب دیکھے نظریں چرائیں اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیکھ کر ان کو رسوا کر کے تم کیسے خوش رہیں تنزیہ لہجے میں دوسرا سوال اٹھایا تھا اب کیا اصد کا لہجہ کڑوا ہو چکا تھا اس کے سوال پہ وہ بری طرح چوکی تھی خالی خالی آنکھوں سے اصد کا چہرہ دیکھتی نظریں دور کسی نکتے پہ ٹک گئیں تھیں سوال تو اس کا درست تھا کیا واقعی وہ خوش رہی تھی اگر رہی تھی تو کیسے رہی تھی اپنے ماں باپ کو دھوک دے کر ان کو رسوا کر کے ان کو جیتے جی مار کر وہ کیسے خوش رہی تھی ہاں اس کو خوشیاں ملی تھی وہ بہت خوش تھی مگر پھر ایک دن اس کی خوشیوں نے موت کو گلے لگا لیا تھا اس دن وہ بہت تربی بہت روئی مگر کچھ نہیں ہو سکتا تھا اس کا جو نقصان ہونا تھا ہو گیا تھا اس نے خود کو اپنے ماں باپ سے دور کیا تو قدرت نے اس سے اس کی اولاد کو دور کر کے انصاف کر دیا تھا واہ کیسا انصاف تھا اس قدرت کا اس کی آنکھ میں نمی جھلکی تھی پھر ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہ نکلا تھا نہیں اصد مجھے میرے گناہ کی سزا مل چکی ہے مجھ سے میری دو اولادیں چھن گئی ہیں اور ان کو چھننے والا کوئی اور نہیں میرا اپنا شوہر ہی تھا اس نے اتنی آنکھ سے بہنے والا آسو صاف کیا بس اب میرا یہی ایک بیٹا ہے اس نے مزید اس کی آنکھ میں دیکھ کر کہا مگر کیسے کیا ہوا تھا اسد کے لہجے میں حیرت درائی اسد ابھی مجھے چانا ہے پلیس آسم بہار انتظار کر رہا ہوگا میرا تہمینہ نے دامن بچانا چاہا میں تم سے ملنا چاہوں گا دوبارہ میں سب جاننا چاہتا ہوں پلیس تہمینہ اسد نے اسرار کرتے گویا التجا کی اچھا ٹھیک ہے آپ میرے گھر آ جائیے گا تہمینہ نے ہار مانتے ہوئے اپنے گھر کا ایڈرس اس کو بتا دیا اور خداحفظ کہتی بڑے بڑے قدم اٹھا دی پارک سے پاہاں نکل گئی جہاں آسم اس کا انتظار کر رہا تھا کنگ کوبرا کے پرانے اڈے پہ پہنچ چکا تھا مگر وہ وہاں سے غائب تھا کنگ نے اپنا پرانے نمبر آن نہیں کیا تھا ورنہ شاید اس کو اپنے آنے کی اطلاع دے دیتا مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ سجاول پہلے ہی اس کی آمد سے با خبر ہے اس نے سر جھٹکتے ہوئے وہاں سے واپسی کی رہا لی ابھی وہ کچھ دوری گیا تھا کہ پیچھے سے اس کو ایک معنوس سی آواز نے پکارا پکارا اس کے بڑھتے قدم تھمے تھے کنگ آواز پہ پلٹا اس کے بالکل آقب میں سجاول کھڑا ہوا تھا ہی کنگ کیسے ہو سجاول نے مسکرا کر ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کو گلے لگایا ہاں ٹھیک ہوں تم کیسے ہو اور یہ کوبرا کدھر ہے اس نے اپنا حال بتاتے ساتھی کوبرے کا پوچھا ہاں یہ کمی آتا ہے یہاں پہ کمی آتا ہے وہ اب ٹھکھانا دوسرا ہے اس کا چلو میں لے چلتا ہوں تمہیں سجاول اس سے الگ ہوا ہم ٹھیک ہے چلو اس نے فوراں اس کی بات مانتے ہوئے اس کے ساتھ قدم بڑھا دیئے چلتے چلتے وہ دونوں ایک گاڑی کے پانس پہنچ گئے آو بیٹھو سجاول نے اپنی گاڑی کے دروازہ کھولا کنگ بنا کچھ کہے اس کی گاڑی کا فرنڈ دور کھول کر بیٹھ گیا سجاول نے گاڑی سٹارٹ کر کے اس کا رکھ کوبرا کے اڈے کی جانب موڑ لیا جب سے کنگ آیا تھا سجاول اس کی طاق میں ہی تھا اسی لئے وہ دن میں کئی چکر پرانے اڈے کے لگاتا رہتا تھا اس کو یقین تھا اگر کنگ آیا تو یہاں ضرور آئے گا اور اس کا یقین کامیاب ہو گیا تھا کنگ یہاں پہنچ گیا تھا ویسے تم نے آنے کا کیسے سوچا سجاول نے پوچھا بس اب یہی رہنا ہے کنگ نے مختصرا کہا سجاول نے اس کی بات پہ تیرے سے سر ہلا دیا کچھ ہی دیرے میں وہ لوگ شہر سے کافی دور نکل چکے تھے گویا کہ کوبرا کا پرانا اڈہ بھی قدرے بیرانے کی سائٹ پہ تھا مگر دوسرا جو اس نے بنایا تھا وہ شہر سے بہت دور تھا گاڑی یا پتھرینی سڑک پہ ڈول رہی تھی جس کو سجاول نہایت ارام اور احتیاط سے چلا رہا تھا یہ علاقہ تو کافی پتھرینہ اور سنسان ہے کنگ نے دھو دھر نگاہ دوڑائی ہاں کوبرا نے ہی یہ جگہ منتخب کی تھی سجاول نے اس کے علم میں اضافہ کیا تھانکس ایک لفظی کہا گیا تقریباً دیڑ گھنڈے کے سفر کے بعد وہ دھوڑوں کوبرا کے اڈے کے سامنے تھے سجاول نے گاڑی روک دی آ جاؤ انجن بند کر کے اس نے گاڑی کے دروازہ کھولا کنگ نے بھی اس کی پیروی کی پی سجاول کی معیت میں چلتا ہوا اندر داخل ہوا کوبرا دیکھو تو صحیح کون آیا ہے کوبرا جو کرسی پر اکھ موڑے بیٹھا واپس سجاول کے بولنے پہ کھڑا ہو کر مڑا کھڑے ہو کر مڑا ہے کنگ کیسے ہو کب آئے یہاں کوبرا کے چہرے پہ اس کو دیکھ کر چمک آ گئی تھی اس نے اس کو آگے بڑھ کے گلے لگایا بس چند دن پہلے آیا ہوں پرانے اڈے گیا تھا مگر آپ وہاں تھے نہیں پھر سجاول مل گیا تو اس کے ساتھ آ گیا اس نے گلے لگتے ہوئے وساحت کی ہم چلو بیٹھو لارے کنگ آیا ہے چائے بنا کر لا جلدی سے کوبرا نے اس سے الگ ہو کر کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر اپنے قادمی کو واز لکا دی کنگ اس کے اشارے پہ وہاں رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی کا سیٹ کے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا ہے بیٹھ گیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لکا لی اتنے سالوں بعد کیسے آنے کا سوچا کوبرا نے دل اور دماغ میں امرنے والا سوال بلاخر زبان پر لے آیا اس کی بات پہ اس نے اپنی ٹانگ دوسری ٹانگ پہ سے ہٹائی قدرہ آگے کو ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہاں دوسرے میں ملایا پھر بولا بس کوبرا سکون کی تراش میں آیا ہوں ایک رات بھی سکون سے نہیں سو پایا اس کے لہجے میں بیچارگی تھی مگر تم تو اپنے آنے کے سارے جواز بند کر گئے تھے کوبرا نے اس کو یاد دلایا ہاں مگر امید دنیا قائم ہے اس نے ایک عظم سے کہا تمہیں لگتا ہے جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا کوبرا نے جاننا چاہا پتہ نہیں مگر جو سوچا ہے وہ تو کرنا ہی ہے وہ دوبارہ پہلی والی حالت میں بیٹھ چکا تھا لارا چائے کے دو کا بنا لائے اس نے کرسی کے سامنے رکھی میں اس پر ٹری رکھی اور واپس چلا گیا سجاول وہاں سے پہلے ہی اندر جا چکا تھا کنگ نے ایک کپ چائے کا اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور گھوٹ پھر کے پینے لگا اس نے کافی مہنگا ٹوپیس پیناوا تھا پیروں میں بھی برانڈڈ جوتے تھے ہاتھ کی کلائی میں بھی کافی مہنگی گڑی پہنی ہوئی تھی جبکہ گلے میں ایک سونی کی چین بھی موجود تھی کافی بدل گئے ہو پہلے سے کوبرا نے اس کا روپ اس کا اوپر سے نیچے تک چائزہ لیا اس کی بات پہ وہ دیرے سے ہزا پھر کپ بیس پر رکھ کر بیس پر رکھی ٹری میں رکھ دیا ہاں بہت پیسہ ہو گیا میرے پاس اتنا پیسہ جتنا شاید میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ خلا میں دیکھتا ہوا بولا چلو تمہاری برسوں پرانی خواہش تو پوری ہو گئی بہت زیادہ پیسے کی کوبرا نے کہا ہاں مگر اس نے بات ادوری چھوڑی کوبرا نے محسوس کیا اس کی آنکھوں میں نمی تھی جس کو اس نے غیر محسوس طریقے سے اپنی انگلی سے صاف کیا تھا شاید کوبرا اس کی ادوری بات کا مفہوم سمجھ چکا تھا نسرین تم میری دوست کے کر کام کرو گی انم نے اگلے ہی دن صدرہ کی پریشانی کا خیال کرتے ہوئے اپنی کام والی سے پوچھا جی باجی کرلوں گی کہاں ہے ان کا گھر نسرین تو جیسے تیار بیٹھی ہوئی تھی فوراں پوچھنے لگی انم نے اس کو صدرہ کی گھر کا پتہ سمجھا دیا ارے باجی یہ تو میرے گھر کے راستے میں ہی آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں میں چلی جاؤں گی وہ اکتم بچوں کی طرح خوش ہو گئی ہاں ٹھیک ہے چلی جانا باقی یہ کام صحیح طرح کرو گی تو وہ تنخواہ بھی بڑھا دے گی تمہاری تمہیں اور چھٹیاں بھی نہیں کرنا اس کی پہلے کام والی بہت چھٹیاں کرتی تھی اس لئے وہ بہت پریشان ہے اس سے انم نے اس کو پتاتے ہوئے تاقید کی ارے باجی آپ بے فکر ہیں جیسے آپ کے ہاں روز آتی ہونا ویسے ہی رؤاؤں گی اس نے گردن ہلا کر یقین دلایا ٹھیک ہے تم یہاں کام کر کے آج ہی چلی جاؤ اس کے گھر میں اس کو کہہ دیتی ہوں انم مطمئن ہو گئی تھی نصرین نے گردن ہلا دی پھر اپنے کام میں لگ گئی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اس کی مشکل آسان کر دی اس کو ایک اور کام مل رہا تھا انم کے گھر جانے سے اپنا کام نبٹا کر وہ جلدی سے صدرہ کی کھچانے کے لئے نکلی انم صدرہ کو پہلے ہی کال کر کے سم نصرین کا بتا چکی تھی جس کو سن کر اس نے سکون کا سانس لیا کچھ ہی دیر کی مسافت تیہ کر کے نصرین صدرہ کی گھر پہنچی پہنچ چکی تھی صدرہ نے اس کو گھر کے اندر بل سانس لیا کچھ ہی دیر کی پہنچ چکی تھی پہنچ چکی تھی پہنچ چکی تھی